جھارکھنٹ میں ہونے والے ویدان سبہ چناؤ کے لیے جے ایم ایم کے سب سے وی آئی پی امیدوار نے اپنا نامانکن پتر بھر دیا ہے اس میں جھارکھنٹ کے مخمنطری حیمنت سورین اور ان کے پتنی ورطمان میں جے ایم ایم ویدائک بھی ہیں کلپنا سورین ان دونوں نے نامانکن پتر بھرا کلپنا سورین گانڈے ویدان سبہ سیٹ سے چناؤ لڑ رہی ہیں کلپنا کا مقابلہ یہاں بی جے پی کے منیا دیوی سے ہے کلپنا سورین اسی سال اپ چناؤ میں گانڈے سے نیرواچیت ہوئی مطلب جیت درس کی ایک بار پھر چناؤی میدان میں اپنے قسمت آسمانی کے لیے اتنی ہے پہلے کلپنا سورین کے سیٹ گانڈے ویدان سبہ کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہیمنت سورین جس ویدان سبہ سیٹ سے نامانکن بھرے ہیں وہ سیٹ کا سمی کرن بھی آپ کو بتائیں گے ایک ایک کر دونوں سیٹ سمی کرن آپ کو سمچھائیں گے کہ آخر کون کتنی بار یہاں سے جیتا اور کیا کچھ سمی کرن کہتا ہے سب سے پہلے بات کلپنا سورین کے سیٹ کی کلپنا سورین کے اپ چناؤ کے پردرشن اگر دیکھیں تو گانڈے سیٹ پر جو دس ایک لاکھ نو ہجار کے قریب میں ووٹ ملا تھا بی جے پی کے دلی فرما کو انہوں نے ہٹایا تھا دلی فرما کے سمرتن میں بیٹاسی ہجار چھے سوٹھتر ووٹ پڑے تھے 2019 میں جے ایم ایم کے سرفراز احمد نے جب یہاں پر جیت درج کی تھی تب انہیں کلپنا کے مخابلے کم ووٹ ملے تھے اس بار بی جے پی نے گانڈے میں دلی فرما کو ٹکٹ نہیں دیا اور ان کے جگہ پر بی جے پی نے منیا دیوی کو ٹکٹ دیا ہے جھارکھنٹ کے گٹھن سے پہلے گانڈے سیٹ پر انیس سو ستتر میں سب سے پہلا چنا ہوا تھا تب یہ سیٹ جنتہ پارٹی نے جیتی تھی اگلے چار چناؤں میں یہ اس بار کانگریس چار چناؤں میں کانگریس جیتی دو بار جے ایم ایم اور ایک بار بی جے پی نے چناؤں جیتا پندرہ رومبر 2000 کو جھارکھنٹ کے نرمان کے بعد پہلا دو چناؤں جے ایم ایم کے پرتیشنی یہاں پر جیتا اس کے بعد 2009 میں کانگریس نے جیت درج کے 2014 میں یہ سیٹ بی جے پی کے پاس چلی گئی 2014 کے بعد 2019 کے چناؤں میں یہ سیٹ جے ایم ایم کے جھولی میں چلی گئی اور پھر جب اپچونا ہوئے تو پھر سے جی ایم ایم نے یہاں پر جیت برقرار رکھا کلپنا سورین جیت گئے ہیں اب بات اگر کرتے ہیں ہیمنت سورین کی ہیمنت سورین مخمنطری بھی ہیں اور ورہیٹ ویدان سبہ پر اپنا ناوانکن داخل کیے ہیں اس کے بعد ناوانکن پتر بھرنے کے بعد ہیمنت سورین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ جھارکنڈ ویرودیوں اور شدینتر کاریوں کے خلاب نہ میں کبھی جھکا ہوں نہ جھارکنڈ کو کبھی جھکنے دوں گا ناوانکن داخل کرنے سے ایک دن پہلے ہیمنت سورین اور کلپنا سورین نے چوبیس اکٹوبر کو شیبو سورین کا آشرباد لیا اور پریبار کے انیس سدسیوں سے بھی ملاقات کی تھی انہین چاس سال کے ہیمنت سورین جھارکنڈ میں تین بار سی ام پد کے شفت لے چکے ہیں وہ دوہجار چودہ سے برہیٹ سے ویدھائک ہیں ہیمنت سورین نے پہلی بار جولائی دوہجار تیرہ میں جھارکنڈ کے سی ام پد کے شفت لی تھی دوسری بار دوہجار انیس میں مہا گٹ بندن کے سرکار بننے پر انہوں نے پھر سے سی ام پد کے شفت لی حالانکہ اس سال جنوری میں جمین گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں انہیں ایڈی نے گرفتار کر لیا تھا جس بچہ سے انہیں استحفہ دینا پڑا تھا اور ہیمنت کو حال ہی میں ہائی کورٹ نے جمانت دے دی جس کے بعد وہ پھر سے چار جولائی کو انہوں نے سی ام پد کے شفت لے کل ملا کر تین بار سی ام پد کے شفت لے چکے ہیں ہیمنت سورین نے دوہجار انیس میں بی جے پی کے سیمون مالٹو کو برہیٹ سے ہرائیا تھا ہیمنت کو تیتالیس ہزار سات سو پچیس ووٹ ملے تھے جبکہ سیمون کے خاتے میں سیتالیس ہزار نو سو پچیاسی ووٹ گئے تھے دوہجار چودہ میں ہیمنت کے سامنے ہیم لال مرمو تھے ہیمنت کو باسٹ ہزار پانچ سو پندرہ ووٹ ملے تھے جبکہ ہیم لال دوسرے اسطحان پر رہے اور ان کے سمرتن میں ارتیس ہزار چار سو اٹھائیس ووٹ پڑے تھے جھارکند ویدان سبح چناؤں کے لیے مدان دو چرنوں میں ہے تیرہ نومبر اور بیس نومبر کو اور ووٹوں کے گنتی تائیس نومبر کو ہوگی اس کے بعد پتا چلے گا کہ جھارکند کا اصلی جو راجہ ہے جو اس کے سر پر مکٹ سجدہ ہے اٹھارہ اکٹوبر سے ہی نامانگن کے پرکریاں شروع تھی اور یہ پچیس اکٹوبر کو پہلے شرن کے لیے سماکت ہو جائے گی جبکہ دوسرے چڑن کے لیے نامانگن پرکریاں بائیس اکٹوبر سے شروع ہوگی اور انتیس اکٹوبر تک جاری رہے گی پھلال آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز تک موسیقی